پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے سمجھے اور اللہ میری بچیوں کو میری بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے یہ بھی ادھری گجراتا ہوئی ملیں گی ادھری دانت پھارتا ہوئی ملیں گی جدر لڑکے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہماری آپ کی بہن بیٹیوں کا کلچر اور ماحول ہے بولو نہیں ہے کیا ایسا زبان ہے زبان اتنی بری ہے ہماری اتنی بری کس کے ساتھ تم لوگ وفاداری کرو گے ارے ذرا سوچو وہ لڑکی جو اپنا سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود تمہارے حوالے کر دے مگر انسان زبان کا اتنا بدتمیز اگر جنگل میں کھیت میں گھاس پیدا ہو گئی بیچاری غریب بی بی گالییں سن رہی بجلی چلی گئی گالییں بی بی کو مل رہی کیا بھی گاڑا اس نے تمہارا بعض بعض اتنا بدتمیز انسان ہے خالی مولی بی بی کو گالییں بگتا اس کی ماں کی بہن کی پورے خاندان کی گالییں بگتا اور اس کو اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں مرد ہوں مرد گالی میں مرد کی بات کر رہا اور میں تو اسے کامل انسان بھی نہیں سمجھتا تم مرد کی بات کر رہا ہے بعض بعض اپنی بی بی کو تھپڑ مارتا بی بی پہ جوتا چپل ڈنڈا تک لے کے کھڑا ہو جاتا چھٹیا پکڑتا دھکا دیتا باہر کر دیتا توبہ توبہ انسانیت ہے یہ اس کو ہم انسانیت کہیں گے ذرا سن تمہاری ایک سال کی بچی ہو دو سال کی بچی ہو تمہارے سامنے اگر کوئی اس بچی کے تھپڑ مارے برداشت کر لوگے تمہاری بیٹی کے سام بیٹی تین چار سال کی آئے اور اس بیٹی کے کوئی تھپڑ مارے برداشت کروگے ارے اس باپ سے پوچھ جس کی تو گالی دے رہا اس نے اپنی جوان بیٹی تیرے حوالے کر دی ارے اس باپ سے پوچھ جو دل کے ٹکڑے کی طرح رکھتا تھا داماد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا لیکن باز باز اتنی بتتمیزی پہ اترا ہوا حضرت میں کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں پہلے اگر بچے بھی کمانے والے نہیں تھے بڑی بیٹی کی شادی ہو تو موٹر سیکل نہیں دے پایا بیچارہ باپ اکیلا کماتا تھا اب بچے اس لائق ہو گئے ہیں کوئی دلی چلا گیا کوئی بینگلور چلا گیا کوئی کہیں کمائی اچھی ہونے لگی چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے بھائیوں نے کہا ہم موٹر سیکل دیں گے اپنی بہن کو تو یہ داماد جس کے تین چار بچے ہو گئے اس کا گندہ پن دیکھو اس کی نیت دیکھو وہ کتنا بڑا لالچی ہے دھمکی دیتا ہے کہ پہلے موٹر سیکل میرے ہاں کھڑی کرو ورنہ بیٹی کو طلاق دے رہا ہوں لے جاؤ ایسے بتتمیز انسان ارے یہ انسان کہلانے کا حقدار ہے کیا اگر تیری بیٹی کے ساتھ یا پھر یہ کہتا ہے کہ جاؤ میں اس کو نہیں روک رہا ہوں اس کو لے جاؤ میں نہیں جاؤ ارے بی بی چلی جائی جس کا شوہر اگر کچھ نہ کھائے ناراض ہو وہ اگر چلی بھی جائے اس کے دل کو تنہیں جیتا وہ دل سے تجھ سے خوش لے گی چلو اگر فون کر دیا پھپو نے چچی نے مامی نے سب نے مل ملا کر کے تاؤ نے یا باپ نے ڈاٹ ڈوٹ کے بھیج بھی دیا تو مو سڑا ہے پھر یہاں سسران میں جیسے گوبر کا اپلا توبہ توبہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ادھر بیٹھا ہے سب لوگ کر رہے ہیں بھائی 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 یہ لے لو بولے مو پھلا ہے مر رہے ہیں مو پھلا جب تیری بیٹی ہوگی تو جی انسان بنو انسان انسان بنو انسان اسی جگہ پہ اگر تو تیری سالی چھوٹی تھی اس وقت اتنی بڑی تھی کہ چھ سات سال کی تھی جب تیری شادی ہوئی تو اسے اپنی بچی کی طرح سمجھتا سر پہ جا کے ہاتھ رکھتا اور یہ کہتا ہے ہم زیادہ زیادہ جہیز دیں گا اچھے سچے انتظام کریں پریشان مت کرنا سالی ضرور ہے مگر میں بیٹی کی طرح ہے یہ میری خدا کی قسم یہی سات سسار یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے جیسے داماد ہر ایک کو عطا فرما مگر کتنا انسانیہ سے گر گیا ہے اور میں کہنے پہ مجبور ہوں میری بہنیں ہیں بعض بعض تو اتنا بڑا بدتمیز ہے آپ سوچو گے صحیح صاحب کیسے جملے بول رہے ہیں اتنا اتنا بدتمیز بی بی گھر میں ہے دوسروں کے چولے پہ رات کو گیارہ گیارہ بجے ددس بجے تک دوسری عورتوں پاس کیوں پڑا بول ہے کچھ ایسے ارے یہ انسانیت ہے تیری اس کو انسانیت کہو گے تیری بی بی گھر میں کھانے کے لیے انتظار کر رہی ہے اور تُو دوسروں کے چولے پہ پڑا ہے دوسری عورتوں کے کولے سے بیٹھا ہے اور اس عورت کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ شادی شدہ اپنے پاتھ بٹھا لے پڑی صحیح بتا رہا ہوں میں بعض بعض عورت بھی ایسی اور اگر وہ قیبی دت نہیں کہتی میں بلانے جا رہی روکتا کیوں نہیں تُو روکتی کیوں نہیں توبہ 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 لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرزی سیکڑو مرتبہ لا حول اور سنو کیونکہ مجنو تو ہیں یہ آج کل ماں باپ کی بھی یہ غلطی کہیں شادی میں دیکھ لی نیلی پیلی لالی لگا ہوئی بس لٹو گو میں پھر اب دوارے ہیں اممہ کے ہاتھوں رشتہ کروں ہاں تو وہاں کروں اممہ کریں نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے وہ خاندان اچھا نہیں ہے بچی نماز نہیں پڑتی ہے میں کیسے کرلوں اب لیے پھر رہا چوے مارنے والی دبا اچھا یہ صحیح بتا ہے یہ ہسنے کی بات اب لیے پھر رہا گیا ہوا میں رکھنے والی سیلف آس کی گولیاں کھا ہوا مر جا ہوا اب اممہ بیچاری تڑپ رہی کہ نہیں میرے لال چلو زبردستی ڈاڑ ڈوٹ کے سب نے شادی کر بھی دی نکاح کر لیا ایک بیچاری سیدھی سادھی لڑکی بھولی بلکل صاف ستری میری بہن ہے بلکل صاف ستری تمہارے گھر میں شادی ہو کر کے وہ آگئی اتنا بتمیز انسان ہے اب بھی تین تین چار چار مہینے ہو جاتے ہیں اس کو بولتا نہیں ارے یار اس غریب لڑکی کا کیا قصور ہے کمی تو تیری ہے ڈنڈے تیرے پڑھنے تھے تیرے ماں باپ نے اب شادی کر دی تو اسی کے ساتھ زندگی گزار بھول جا پچھلی زندگی کو توبہ کر لے لیکن آج میرے پاس یہ باتیں اس لیے آ جاتی ہیں ماں رو رہی ہے باپ رو رہی ہے کئی صحیح صاحب ہیں یا تو دعا کر دیں گے یا کوئی نہ کوئی نقش تاویز دے دیں گے ہو سکتا ہے میری بیٹی کا گھر بج وہ بیچاری نئی دھولنے تڑپ رہی ہے یار وہ تین تین مہینے ہو گئے کوئی اسے کھانے کو نہیں پوچھ ارے جس کے ساتھ نکا ہوا ماں پوچھ رہی ہے بہن پوچھ رہی ہے پورا گھر پوچھ رہا لیکن جو شعور ہے جس کی وجہ سے آئی ہے جس کے ساتھ نکا ہوا وہ مو پھلائے پھر رہا بول نہیں رہا بول اسے کھانا اچھا لگے گا جی سکے گی وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا کرتے مجھے یہ بتا وہ سیدھی سادھی بولی بالی لڑکی سے یا تو تو نکا ہی نہیں کرتا پہلے پہلے جو ناٹا کرنا تھا کر لیتا لیکن اب وہ لڑکی تیرے گھر میں آگئی اس کی کیا کمیہ بول ذرا سوچ یار ایک دو سال کی بچی ہو کوئی تھپڑ مار دے ارے یار یہ بچی ہیں خدا کی قصد میری بھی بیٹی ہے یار تمہاری بھی بیٹی ہوں گے میں تھکہ ہوا آتا ہوں بڑی بڑی دور سے بڑے بڑے دور سے پروگرام ہوئے تھکہ ہوا آتا ہوں میرے سینے پہ آکے چڑھ جاتی ہے تو ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور تم اس کی جوان بیٹی پہ تھپڑ مار رہے ہو ذرا سوچو اس لڑکی کا کلیجہ ہے اس کا جگرہ ہے یار بیس سال تک پچیس سال تک وہ اپنے باپ کے گھر میں رہی تو تو اپنے باپ کو چھوڑ کے دکھا اپنی ماں کو چھوڑ کے دکھا بیس سال تک بھائیوں کی ممتہ میں پیار میں رہی ماں سے لڑتی تھی جگڑتی تھی لیکن پھر بھی پیار تھا باپ بھی انگلی کٹے تو جان مچھاور کر دیا کرتا تھا پچیس سال تین سال کتہ رہلے وہ بھی نکلنا نہیں چاہتا شادی ہوتی ہے اس لڑکی کی ہم سب خوش ہوتے ہیں نی نی کپڑے پہنتے ہیں چھچے کپڑے پہنتے ہیں ارے اس کے دل سے پوچھو وہ اپنے باپ کو چھوڑنے والی ہے وہ اپنی ماں کو چھوڑنے والی ہے ارے وہ اپنے بھائی کو چھوڑنے والی ہے اس لڑکی کے دل سے پوچھو بہنے بھی خوش ہیں سب لوگ خوش ہیں لیکن اس کی رخصت ہی اس کے دل کاپ رہا پتہ نہیں جس کے ساتھ میری زندگی گزرے گی اس کا مزاج کیسا ہو پتہ نہیں اس کی زبان کیسی ہو مجھے کسی کو ساس بنانا ہو وہ کیسی ہو سسر بنانا ہو وہ کیسا ہو جیٹ بنانا ہو وہ کیسا ہو دیور بنانا ہو وہ کیسا ہو نندوئی بنانا ہو ایک نیا گھر بساتی آنے ہو ارے جب رخصتی ہوتی ہے اس باپ سے پوچھو باپ سے باز باز تو چیخ مار کے بے ہوشوں کے گر جاتا اور یہی کہتا ہے میرے دل کا ٹکڑا میرے گھر سے چاہ رہا ارے جوان بیٹی کو ذرا جگرہ چھائیے سب لوگ کہتے ہیں اللہ حافظ یہ لڑکی بلٹ بلٹ کے باپ کو دیکھ کر روتی ہے کبھی بھائی کے کاندھے کو چپٹ کر روتی ہے جن کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اب نئی جگہ جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور تم اتنی بدتمیز اسی ماں کی گالی دے رہے اسی باپ کی گالی دے رہے ارے اس بھائی سے پوچھا بھائی سے ماں باپ جب تک رہتے عید کو بھی جاتے ہیں بقرہ عید کو بھی جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہے یہ بہن انتظار دیکھ رہی ہے عید کو کہ میرا بھتی جاتا ہوگا میرا بھائی آتا ہوگا سب بھول گئے ہیں اپنی شادی کر لی مغن بہن انتظار کر رہی ہے سوئیے رکھے بیٹھئے میں کسے میرا بھائی آتا ہوگا میرا بھائی بوڑھی ہو جاتی ہے نا بوڑھی تب بھی اگر میکے سے تھوڑی سی چیز آئے نا تو پھول کے گھپہ ہو جاتی ہے میرے میکے سے ہی آیا میکے کی محبت یہ ہوتی ہے میکے سے ہوتی ہے اسifi التي Juliet祝 pearl پھول کے گھپہ ہوounا before